اسلام علیکم فرینڈز ای ہو پیلر فائن میں آپ کا دوست حامید رزا اور سیکھو ڈاٹ کام میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں جی ہاں دوستو آج ہماری فلمورا کی کلاس نمبر تین ہے اور آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ فلمورا کے اندر آپ کسی بھی ویڈیو کو کروپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو روٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو ٹرن کیسے کر سکتے ہیں دوسرے اس کا تھوڑا سا پرپس آپ کو بتاتا چلوں کہ کراپ یعنی کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سے کسی مقصود حصے کو آپ نے کٹ کرنا ہے اور باقی آپ نے چیز کو ریموو کرنا ہے اور ٹرن کہتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کو دو عصوں میں ڈوائیڈ کرنا ہے کہ آپ ویڈیو میں سے کسی ایک مقصود پارٹ کو آپ پر ریموو کرنا جاتے ہیں یعنی کہ جس کو آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر تو آپ ٹرم کے ذریعے سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور اسی طرح روٹیٹ جو ہوتا ہے آپ اس کو لینڈسکیپ سے آپ اس کو پوٹریٹ میں یا پوٹریٹ سے آپ اس کو لینڈسکیپ میں چینج کر سکتے ہیں دوستو آج کی یہ ہوگی ہماری کلاس نمبر تین تو کلاس کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اگر آپ کو اس ویڈیو ایڈیٹنگ سیریز میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی دوستو تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنی ویڈیو کو ٹرم کیسے کر سکتے ہیں یا اس کو آپ سپلٹ کیسے کر سکتے ہیں اس میں دو ٹرم ہوتی ہیں ایک ٹرم ہوتا ہے اور ایک سپلٹ ہوتا ہے لیکن فلمورا کے اندر جو ٹرم ہوتی ہے وہ سپلٹ کی ٹرم ہوتی ہے اس کے لئے دوستو میرے پاس یہاں پر کچھ ویڈیوز میں نے رکھی ہوئی ہیں نکال کے اس پر ہم ایڈیٹنگ کریں گے اور جو آج کے ہمارے ٹورز ہیں اس کو ہم ان پر اپلائی کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ورک کرتے ہیں جی دوستو اس میں سب سے پہلے میرے پاس یہاں پر ایک ویڈیو ہے اس کو میں ڈریک کر کے یہاں پر سیکویس بار میں لے کر آتا ہوں اور یہاں سے آپ نے اس کو میش ٹرم میڈیا کر دینا ہے اور یہ میرے پاس یہاں پر ایک ویڈیو آ چکی ہے لیکن دوستو جب میں اس کو پلے کرتا ہوں پلے کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر سے میں کچھ کلپ جو ہے اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ میں اتنی ویڈیو کو رکھنا چاہتا ہوں اور باقی ویڈیو کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ریموو کر دوں تو اس کے لئے دوستو ہم سپلٹ کی ٹرم یوز کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے اس کا سپلٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ آپ رکھتے ہیں اور ایک اس کا آپ اینڈنگ پوائنٹ رکھتے ہیں کہ جہاں تک آپ نے ویڈیو کو سپلٹ کرنا ہے اور اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ فار اگزیمپل یہ اس کی جو یہاں پر بار شو ہو رہی ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے اس پوائنٹ سے میں اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں سپلٹ کرنے کے لیے تو پہلے آپ نے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اگر آپ ٹول بار میں دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک سیزر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے سیزر جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سپلٹ اور اس کی جو شورٹ کٹ کی ہے وہ کنٹرول پلس بی ہے آپ سمپل کنٹرول پلس بی پریس کر دیں یا اس کے علاوہ آپ یہاں سے سیزر کو پریس کریں گے تو آپ کا جو ویڈیو ہے وہ سپلٹ ہو جائے گی میں یہاں پر کنٹرول بھی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ اس کے درمیان میں ایک کٹ لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک کٹ نظر آ رہا ہوگا یعنی کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے یہ کٹ چکا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے پوری ویڈیو کے دو پارٹس بن چکے ہیں ایک لیف سائیڈ پہ ہے ایک رائٹ سائیڈ پہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس پوری ویڈیو کے اندر سے کوئی ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے اس کو میں ڈیلیڈ کرنا چاہتا ہوں یا اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کیسے کریں گے تو یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ میں نے رکھا ہے اس کے بعد اس کا آپ نے اینڈنگ پوائنٹ سیٹ کر لینا ہے کہ جہاں تک آپ اس ویڈیو کو سپلٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا اینڈنگ پوائنٹ آپ سلیکٹ کر کے آپ پھر دوبارہ کنٹرول بھی پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ اب یہ ویڈیو تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اور اس کے اندر یہ آپ کا جو آپ نے سپلٹ کیا ہے یہ پارٹ آ چکا ہے اب آپ اس میں سے کسی بھی پارٹ کو آپ ریموو کر سکتے ہیں وہ چاہے وہ سینٹر والا ہو چاہے لیفٹ والا ہو چاہے رائٹ والا ہو میں چاہتا ہوں کہ میں جو اس کا سینٹر والا پارٹ ہے اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں آپ پھر اس کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ سنپل اس کے ڈیلیٹ کے آپشن پر کلک کر دیں ڈیلیٹ کے آپشن یہ اوپر آ رہی ہے جب آپ ڈیلیٹ کے آپشن پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے وہ اتنا پارٹ ریموو ہو چکا ہے اب میں اسی پارٹ کو آگے والے کو ڈریک کر کے اس پارٹ کے ساتھ ملا دیتا ہوں تو ابھی اگر آپ ویڈیو کو پلے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہم نے جو اس کا حصہ جو پارٹ ہم نے سپلٹ کیا ہے وہ ریموو ہو چکا ہے اور ویڈیو جو ہے اس کو اس کے اندر سے وہ پارٹ ریموو کر دیا گیا ہے اور دوبارہ ویڈیو کو ایک سیکنس میں رکھ دیا گیا ہے اب اس کے بعد دوستو دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا اس کا پارٹ تھا جو ہم نے آج کرنا تھا دوسرا سٹیپ وہ تھا کروپ کا کہ آپ اپنی ویڈیو کو کروپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے دوستو سمپل میتھڈ ہے کہ آپ جو کلپ بھی آپ نے جس کو کروپ کرنا ہے کروپ کا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کسی مقصود پارٹ کو ویڈیو کے اندر کسی مقصود پارٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور باقی اس کا جو پارٹ ہے اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں تو اس کے لئے دو میتھڈ ہیں آپ سب سے پہلے اپنا جس کلپ کو آپ نے کروپ کرنا ہے اس پہ آپ کلک کریں اور یہاں سے آپ کروپ یہ اس کا آئیکن آپ کو شو ہو رہا ہے اس پہ آپ کلک کر دیں یا اس کے علاوہ آپ جو کلپ آپ نے جس کو کروپ کرنا ہے اس پہ رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کروپ اینڈ زوم کی اپشن نظر آ رہی ہے یا اس کی جو شوٹ کٹ کی ہے وہ ہے آلٹ پلس سی آپ اس پہ پریس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو کروپ کی اپشن نظر آ رہی ہے یعنی کہ یہ آپ کو سکرین ایک نئی اوپن ہوئی ہے اب آپ اس میں آپ کو ٹرانسفارم بار نظر آ رہی ہے اور آپ اس کو کروپ کر سکتے ہیں فار اگزمپل میں چاہتا ہوں کہ اس کو اتنے پارڈ کو میں اس کو کروپ کرنا چاہتا ہوں تو آپ جتنا اپنی ویڈیو کے اندر جتنے حصے کو آپ کروپ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سلیکٹ کریں لیکن آپ نے ایک چیز اس میں دیکھی ہوگی کہ اس کی یہاں پہ جو ریشو ہے وہ اوریجنل ریشو رکھی ہوئی ہے یعنی کہ جو اس ویڈیو کی اوریجنل ریشو ہے اسی لحاظ سے یہ ایکزیکٹ اس کی جو ہے وہ کروپنگ ہو رہی ہے لیکن اس کو آپ یہاں سے ایک تو اس کی جو ڈیفارٹ ریشوز ہیں آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ اپنی کسٹم ریشو بھی بنا سکتے ہیں کہ جو آپ یہاں پر سائز دیں گے اسی حساب سے جو ہے یہ جو ویڈیو یا ایمیج آپ کی جو ہے وہ کروپ ہوگی اس کو کروپ کرنے کے بعد آپ یہاں پر اوکے پر کلک کریں اوکے پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کروپ ہو چکی ہے یہاں پر آپ کی ویڈیو کروپ ہو چکی ہے اور اگر اس کی اگلے کلپ کو ہم پلے کریں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ کی ویڈیو یہاں پر کروپ ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو جو تیسرا سٹیپ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنی ویڈیو کو روٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ یہاں پر جو آپ کی لئر ہے اس پر آپ ڈبل کلک کریں جب آپ ڈبل کلک کریں گے یعنی جس پارڈ کو آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ ویڈیو کے اندر ڈیفرنٹ آپ کو آپشنز نظر آئیں گے یہ اس کا فلمورا نائن کا جو نیو ورجن ہے اس نے اس طرح سے اس کو شو کیا ہے تو اس میں آپ سب سے پہلے اس میں ٹرانس فارم میں جائیں ٹرانس فارم میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر روٹیٹ فلپ سکیل اور پوزیشن کی آپشن نظر آئے گی اگر میں روٹیٹ کو دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جس ڈگری پر بھی آپ اس کو کرنا چاہیں جس اینگل پر بھی آپ اس کو رکھنا چاہیں اس کے بعد دوستو اگر ہم فلپ کو دیکھیں فلپ یہاں سے آپ اس کو فلپ کر سکتے ہیں اور اس کا سکیل آپ جو بھی رکھنا چاہیں یا اس کو زوم یا زوم ان یا زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں یا آپ اس کی پوزیشن بھی یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دوستو اس کا میتھڈ ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو روٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں فلپ کیسے کر سکتے ہیں سکیل اور اس کی پوزیشن کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اوکے پر پریس کریں اور اب آپ اس ویڈیو کو پلے کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو آپ نے اس کی اوپر ڈگری سیٹ کی ہے روٹیٹ کی تو یہ اس ڈگری پر ویڈیو شو ہو رہی ہے تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جی دوستو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور آپ کو یقیناً فلمورہ کے فیچر کروپ روٹیٹ اور ٹرم میں آپ کو جو مشکلات دربیش ہوں گی وہ ضرور یقیناً وہ ختم ہو چکی ہوں گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو انفرمیشنل لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے فیس بوک پیج کا لکھ نیچے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور اس آپ پیج پر جا کر اس کو لائک کریں اور وہاں پر آپ میسیج کے ذریعے سے آپ کو کوئی مسئلہ در پیش آتا ہے تو ہم سے پرسنل بھی پوچھ سکتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اس کی کلاس نمبر 4 میں تو تب تک کے لیے دوستوں نے اجازت اللہ حافظ